موسیقی السلام علیکم آپ نیوز میں خوش آمدید میں ہوں مریم زفر سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان لاہور پہنچ گئے سہت سہولت کا تقسیم کی تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے سیف سیٹی ایتھارٹی کا دورہ بھی کریں گے وزیراعظم مہنگائی کنٹرول نہ کرنے پر مسابقتی کمیشن پر برہم قانونی معاملات حل کر کے ادارہ فعل بنانے کی ہدایت کر دی اقوم متعدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹرس کل چار روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے حکام سے ملاقاتیں ہوں گی سیکیٹری جنرل کرتارپور کا دورہ بھی کریں گے بادشاہی مسجد اور شاہی کلے کی سہ بھی شیڈیول کا حصہ بھارت کی مسلسل جارہیت پر پاکستان کے سبر کا پیمانہ لبریز سینر بھاتے سفارت کار کی دفتر خارجہ طلبی اعتجاجی مراستہ دیا گیا ترجمان نے کہا بھارتی فوج کی جانب سے بے گنا شہریوں کو دانستہ نشانہ بنانا افسوسناک ہے ایسے امکانہ اور بے حصی پر مبدک دامات جنگ بندی موہدے کی خلاف پرسی ہیں بھارت میں متنازع شہریت بل کے خلاف مظاہرے چنائی میں احتجاج کرنے والوں پر موڈی سرکار کا وار پولیس نے لاتھی چارچ کیا متعدد زخمی سو سے زائد افراد گرفتار ترک صدر طریب اردوان کے دورہ پاکستان کا علامیہ جاری اقتصادی فریمورک کے ذریعے معاشی تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق ہر طرح کی دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کرنے کے عظم کا بھی اظہار دونوں ممالک میں تیرہ معاہدوں اور ستہ مفاہمتی آداشتوں پر دستخط کیے گئے پاکستانی معاشیت میں بہتری تغقوات سے بڑھ کر ہے آئی ایم ایف کا اعتراف مذاکرات ختم ہونے کے بعد علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا مالیاتی خسارہ کم ہو کر ذریعہ مبادلہ کے ذخائط بہتر ہوئے ہیں محصولات بڑھنے کی شرعہ حاصل افضاء ہے آمدن بڑھنے سے سماجی شعبے کے لیے فنڈز بڑھائی گئے مہنگائی بھی کم ہو جائے گی سابق وزیراعظم نواز شریف کی والدہ لندن روانہ درجمان نون لیگ مری مورن زیب کہتی ہیں نواز شریف کی والدہ کی خواہش ہے کہ آپریشن کے وقت بیٹے کے پاس موجود ہو لاہور میں پابندی کے باوجود پتنگ بازی کا خونی کھیل کہنا میں جولفن ہلکار گلے پر دور پھینے سے چل بسا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا انتظامی غفلت پر اظہار برہمی سی سی پیو سے رپورٹ طلب کر لی قصور اور شیخمپورہ میں دو پولس مقابلے پانس ڈاکو مارے گئے قصور میں ڈاکو کی گولی لگنے سے ایک پولس اہلکار شہید ہو گیا شیخمپورہ میں ڈاکو ناکہ لگا کر شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے لاہور پولس اپنے لاپتہ اسیس مفقر عدیل کو اب تک نہ ڈھونڈ سکی کمانڈٹ نے ایس ایس ٹی کو او ایس ٹی کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کو مراستہ ارسال کر دیا لکھا کہ مفقر عدیل منگل سے ڈیوٹی پر نہیں آ رہے کوئی اطلاع بھی نہیں دی انہیں ہٹا کر نیا افسر تاینات کیا جائے جل مکسی میں شادی کے گھر میں ماتم باراتیوں سے بھری گاڑی اُلٹنے سے پندر آف راجہ بھاک ہو گئے اتکیس دخمیوں میں سے متعدد کی حالت تشویشناک فتح جنگ کے قریب ڈمپر کو وین کی ٹک کر چھے افراج نہ بھاک ہو گئے دس دخمی ہسپتال منتقل وین راوی پنڈی سے پنڈی گھیب جا رہی تھی ڈمپر ڈرائیور فرار اپچابات کے یو میڈیکل کمپلیکس میں دل کا مریض چل بسال لواحقین کی سی سی یو میں توڑ پھوڑ وینٹی لیٹرز اور دیگر آلات توڑ ڈالے سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نیوز نے حاصل کر لی نئی نسل کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا عظم خیب پختونخواہ کے تمام ازلاں میں پانچ روزہ انصداد پولیو موہم آج سے شروع ارسٹھ لاکھ بچوں کو کترے پلائے جائیں گے کیپی میں روان سال سب سے زیادہ بانوے پولیو کیسز سامنے آئے چین میں کرونا وائرس سے خوف و حراس گزشتہ روز 143 افراد موت کے موہمے چلے گئے امواد کی تعداد 1523 ہو گئی وہان شہر میں لوگوں کے گھروں سے نکلنے پر پابندی مصر میں بھی کرونا وائرس کا پہلا کیسز سامنے آ گیا کرکٹ کے غیر ملکی ستارے پاک سر زمین پر اتر آئے کوٹا گلیڈیٹرز کی ٹیمل میلز اور بینکٹنگ کراچی پہنچ گئے پشاور زلمی لائم جوستن اور کراچی کنگز کے ایلیکس ہیلز ڈیل پورٹ سمیت دیگر کھلاڑیوں نے بھی تین کو جوائن کر لیا پی ایس ایل 5 میں اس بار اردو کمنٹری کا تڑکہ لگے گا